نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاکمون خبر کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتھ تک بنی رہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو میں نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں چین پاک سے ایک ساتھ نپٹے کی سینہ بھارت نے بنایا تگڑا پلان دشمن کی ہوگی بتی گل جی ہاں پچھلے کچھ مہینے سے چین کے ساتھ بورڈر پر تناؤ چل رہا ہے ویسے تو اس تناؤ کو سجھانے کے لئے کئی بار با چیز بھی کی گئی ہے لیکن اب تک کوئی ٹھوز پر اینام نہیں نکلا ہے جس وجہ سے دونوں دیش کے بیچ گتی روض جاری ہے ان سب کے بیچ اب بھارت نے تگڑا پلان بنایا ہے جس کے پاکستان اور چین دونوں کو ایک ساتھ جھٹکا لگتاکتا ہے کیونکہ بھارتی سرکشہ بلو کو پندرہ دنوں کے سگھن ید کے حساب سے ہتیار اور گولہ بارود سٹور کرنے کو کہا گیا ہے سرکشہ بلو کا آدیش ملا ہے کہ پندرہ دنوں کے بڑے ید کے حساب سے وہ سبھی ضروری ہتیار اکھٹا کر لیں اس بات کی پوشتی خود ایک شیش عدکاری نہیں کی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس پورے کام میں کل پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے اس پلان کا مقصد جنگ کی ستی میں دشمن کو محتوڑ جواب دینا ہے کیونکہ چین لگتار اکرامک ہو رہا ہے اور وہ کبھی بھی ید کا اعلان کر سکتا ہے ایسے میں بھارت اپنی تیاریوں کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کو ایک ساتھ محتوڑ جواب دیا جا سکے اور جنگ کے میدان میں دھول چٹائی جا سکے کیونکہ چین خود کو مضبوطی دینے میں جھٹا ہوا ہے نئی جانکاری کی معنی تو بھارت کے خلاف چین اپنی تیاری کو بہتر کرتے ہوئے ملٹری کیمپ بنوا رہا ہے ایل ایسی کے گہرائی والے علاقوں میں چین نے بیس سے ادھک ملٹری کیمپ بنا ہے ان ملٹری کیمپوں میں یدر سے سنبندی سبھی ضروری چیزیں رکھی گئی ہیں جسے بھارت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو واتس ایپ میں جلد آئے گا فیس انلوک فیچر فون چینج کرنے پر بھی کرے گا کام جی ہاں واتس ایپ آئے دن اپنے یوزرز کے لیے نئے نئے فیچرز اپ ڈیٹ کر لاتا رہتا ہے وہیں اب خبر ہے کہ اپ میں بہت جلد نیا فیچر فیس انلوک آنے والا ہے ایسے میں انڈرویڈ یوزرز ابھی تک فنگرپریٹ لک ہی یوز کرتے تھے لیکن اب انہیں جلد ہی فیس انلوک کی بھی فیسلیٹی ملنے والی ہے وہیں آئے ایو ایس کے لیے واتس ایپ میں پہلے سے ہی فیس انلوک فیچر دیا جا چکا ہے حالانکہ یہ فیچر کب لانچ ہوگا اس کی ادھکارک جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی فیچر انڈرویڈ یوزرز کے لیے رول آؤٹ کر دیا جائے گا واتس ایپ کا یہ نیا فیچر فون چینج کرنے پر بھی کام کرے گا یعنی کہ سمارٹ فون بدلنے پر بھی آپ پورانے فون کے فیس انلوک سے ایپ اوپن کر سکیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو جھٹ پٹ ایپ سے فٹا فٹ ملے گی بجلی کنیکشن ساتھ ہی بجلی بل کی ملے گی پوری جانکاری جی ہاں اب جھٹ پٹ موبائل ایپ کی مدد سے اوبھوکتاؤں کو جلد ہی بجلی کنیکشن ملے گا اس کے لیے لوگوں کو ودیت اپکیندر کی دور لگانے اور کرمچاریوں سے گوہار لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی جھٹ پٹ ایپ سے ساتھ دن میں پرکریہ پوری ہوگی اور میٹر لگا کر کنیکشن جوڑنے کے لیے بجلی کرمی آویدہ کے گھر پہنچیں گے پاور کورپریشن نے جھٹ پٹ نام سے ایپ لانچ کیا ہے اس ایپ کو انڈرویڈ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اوبھوکتاؤں کو ساری پرکریہ آن لائن پوری ہوگی آویدہ کہاں پہنچا اور کس سطر پر اٹکا ہو ہے اس کی بھی پوری جانکارے گھر بیٹھیں ہی ملے گی وہیں بجلی ابھینتہ بھی اب کہیں سے بھی اوبھوکتہ کے آویدہ کو چک کر سکتے ہیں موبائل ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آویدہ کا نام پورا پتہ فوٹو آدھار نمبر بھرنا ہوگا سو روپے پروسسنگ فیز آن لائن جمع کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو ماتر سات دن میں بجلی کنیکشن مل جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایل او سی کے پار بھارت میں گھسنے کے لئے تیار تھے تین سو آتنکی بی ایسٹیف نے ناکام کیے پاکستان کے منصوبے جی ہاں پاکستانی سینکو نے شکروار کو جمہو کشمیر میں نیانترن رکھا سے لگتے کئی سیکٹر میں بینا اکساوے کے گولے باری کی جس سے جانمال کا بڑا نقصان ہوا سیما سرکشہ بلکہ ایک ورشت ادھکاری نے ریویوار کو یہ جانکاری دی جمہو کشمیر کے گریز اور اڑی سیکٹر کے بیچ نیانترن رکھا کے پاس پاکستانی کئی بار سنگھشویرام اولنگھن کیا جس میں پانچ سرکشہ کمیت زید گیارہ لوگ مارے گئے بھارتی سینہ نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے پاکستان سینہ کے ڈھانچوں کو بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کی گولے باری سے سینہ کے چار کرمی اور سیما سرکشہ بلکہ ایک جوان شہید ہو گیا تتہا چھے ناغرکوں کی جان چلی گئی بی ایس ایف کے مہانے رکشک نے کہا کہ پاکستان نے بینہ کسی اکساوے کے بھاری گول باری کی ہے لیکن سینہ ایوم بی ایس ایف نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا ایوم انہیں موتوڑ جواب دیا پاکستان کی کئی سرکشہ چوکیاں دھوست کر دی ہیں ساتھ انہیں کہا کہ بھارتی چیتر میں گھسنے کے لئے اندین ترن رکھا کہ پار قریب ڈھائی سو سے تین سو آتنکوادی تیار تھے انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف سمیت سرکشہ بل ان کی منشانہ کام کرنے میں سبھل رہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے کیونکہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کوروانا ویکسین چاہیے تو تیار کر لیں اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ ورنہ پڑے گا پشتانہ جانے کیا ہے سرکار کا پلان مہارت میں کوروانا ویکسین ٹرائل کے آخری چرن میں ہیں اس کے پورا ہوتے ہی جل سے جد لوگوں کو اس کے ڈوز دینے کا کام شروع ہوگا لیکن شروعات ویکسین کا سٹاک لیمیٹڈ ہوگا ایسے میں آگے کی رن نیتی بناتے ہیں بھارت سرکار نے ویکسینیشن کا روڈ میپ تیار کیا ہے اسی کے آدھار پر یہ فیصلہ ہوگا کہ پہلے ویکسین کن کن لوگوں کو ملے گی اور کتنی ملے گی سرکار نے کوروانا روڈ میپ کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بیماری سے پیڑز مریضوں کا ٹیکہ کرن کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی ویکسین کی اپلم ددہ کے آدھار پر باقی لوگوں کو ٹیکہ کرن کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سرکار نے کہا ہے کہ ٹیکہ لگا تھے سمیں آپ کے پاس اپنا آئیڈی پروف ہونا چاہیے جیسے کی ووٹر کارڈ آئیڈی آدھار کارڈ ڈرائیونگ لائسنس پاسفورٹ آدھی کوئی بھی ایک ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ کو ٹیکہ لگے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بابا رام دیو نے کہا کہ موڈی کو اگلے بیس سال تک کوئی نہیں ہرا سکتا راہل گاندی کریں میرے ساتھ بیٹھ کر یوگ جی ہاں یوگ گروہ اور پتنجلی آئیرویدہ کے مالک سوامی رام دیو نے پی ایم موڈی سمیت راہل گاندی اور دیگ و جی سنگ جیسے نیتاؤں کو ایک سالہ دیے انہیں نے کہا کہ پردھان منطوری نریند موڈی کو اگلے دس سے بیس سال تک کوئی وکلپ نہیں ہے بابا رام دیو نے اس کے علاوہ کانگریس راہل گاندی کو سجھاو دیا ہے کہ انہیں یوگ کرنا چاہیے جبکہ پارٹی نیتا دک و جی سنگ سمادھی لیں مون یوگ کریں کیونکہ موڈی کو ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے آپ کو بتا دی بابا رام دیو نے حال ہی میں دیکھ دیئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ویسے دوستوں آپ بابا رام دیو کی باتوں سے سہمت ہے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو پلک جھبکتی ہی چین کے جنگی جہاز ہو جائیں گے نشت بھارتی نوسینا کے پاس جلد ہوں گی 48 آدھونک برہموس مسائلیں یہ ہیں پوروی لدھاق کی واسطیق نیترن ریکھا یعنی کہ ایلی سی پہ بھارت چین میں جاری سیمہ بیواد اور پاکستان کے ساتھ لگاتار سیمہ پہ چلنے والی تناتنی کے بیچ بھارتی نوسینا کی طاقت میں اضافہ ہونے والا ہے نوسینا اپنے نئے یہ دوپوتوں کے لئے 48 نئی زیادہ رینج والی برہموس مسائلوں کو خریدنے جا رہے ہیں ان مسائلوں کے ذریعے سے 450 کلومیٹر دوری کی کسی بھی دشمن کے لکش کو آسانی سے بھیدہ جا سکے گا اگر چین پاک کا بھی کوئی جنگی جہاز اس مسائلوں کے سامنے آئے گا تو اس پر بھی نشانہ بنا کر اسے پلک جھپکتے ہی نشٹ کر دیا جائے گا ان مسائلوں کو بھارتی نوسینا کی نرمان دین وشاقہ پٹنم شنی کے یو دوپوتوں پر فٹ کیا جانا ہے جو کی آنے والے سمیں میں سکری سیوہ میں شامل ہوں گے سرکاری سترنے نے بتایا کہ 48 آدھک رینج فٹوں پر پہلے سے ہی لگی ہوئی ہیں اس میں چین اور پاکستان کو کڑی ٹکر ملے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو مہاراشت میں ریپسٹ کو ملے گی سزائے موت سرکار لائی شکتی بل جی ہاں مہاراشت میں اب بلاتکار کرنے والوں کو سزائے موت ملے گی دراصل مہارا سرکار نے بلاتکار تیزہ بھاملے اور سوشل میڈیا پر محلاؤں اور بچوں کے خلاف آپتی جنگ سامگری ڈالنے جیسے اپرادوں کے لئے مرتی ادھند ایوام 10 لاکھ روپے تک کے جرمانے سمیں کٹھوڑ سزا کی پرافدھان والا شکتی ویدھہک ویدھان سب ہمیں پیش کر دیا ہے راجہ سرکار نے آندھ پردیش کے دشا ادھنیم کی طرس پر شکتی نامک ویدھہک بنایا ہے جس سے اس طرح کے اپرادوں کی پندرہ دنوں کے اندر جانچ پوری کرنے سامگری ڈالنے جیسے اپرادوں کے لئے ماتر پندرہ دنوں کے اندر جانچ پوری کر آروپی کو مرتی ادھند ایوام 10 لاکھ روپے تک کے جرمانے سمیت کٹھوڑ سزا دی جائے گی ویسے دوستو ایسا سخت خانون پورے دیش میں لاغو ہونا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بازار میں آ سکتی ہے کرونا کی فیک ویکسین ایکسپرٹ نے دیشے تاونی بازار میں کرونا کی فیک ویکسین بیچی جا سکتی ہے ایسے ہی کرونا کی کسی ویکسین کی بگری کا اعلان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اپرادی نقلی ویکسین بازار میں اتار سکتے ہیں بریٹین کے نیشنل کرائم ایجنسی کے عدھکاریوں نے یہ جتاونی دی ہے ایک رپورٹ کے مطابق بریٹین کے عدھکاریوں نے فیک کرونا ویکسین کی بگری روکنے کے لئے کاروائی بھی شروع کر دی ہے عدھکاریوں کا کہنا ہے کہ مہماری کی شروعاتی دنوں میں اپرادیوں نے نقلی پی پی ای وغیرہ بیچنے کی کوشش بھی کی تھی ویششیوں کو انمان ہے کہ ویکسین کو لے کر فرضی وڑا کی جانے کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ویکسین تیار ہو جائے گی لوگوں کو فرضی ویکسین آفر کرنے والے گینگ سکری ہو جائیں گے اسے روکنے کے لئے سب ہی دیشوں کو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی بھارت پاکستان نیپال میں تو اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ہوتلو اور ریسٹوران کے منیو کارڈ کو لے کر سرکار نے جاری کہ نئے نیم کھانے کی نیٹریشن ویلیو کی جانکاری دینی ہوگی انیوار جی ہاں فود سیفٹی اور سٹینڈر آزورٹی آف انڈیا یعنی کی ایف ایس ایس اے آئی نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے منیو لیبلنگ کا نیم تیار کیا ہے جس کے تحت ریسٹوران کے منیو کارڈ پر آپ کھانے کی نیٹریشن ویلیو لکھنا ضروری ہو گئی ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے کھانے میں کتنی کیلوری ہے یہی نہیں منیو لیبلنگ کرتے سمیہ پوشت تطفی کی ماترہ بھی لکھنی ہوگی بھارہ سرکار نے نیا لیبلنگ اور ڈسپلے ریگولیشن جاری کیا ہے اس کے حساب سے دس سے زیادہ چین والے ریسٹورن پر یہ لاغ ہوگا فود سیفٹی اور سٹینڈر آزورٹی آف انڈیا کافی سمیہ سے لیبلنگ ریگولیشن کو ٹھیک کرنے کپٹیاز کر رہا تھا اسے اب نوٹیفائی کر دیا گیا ہے بتا دے کی ایف ایس ایس اے آئی دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹین جانکاری مل سکے جائے ہند دھنے وال